مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے نازلین چودہ سو تیس سنہ حجری کا رمضان المبارک تھم سے جدہ ہو گیا اس رمضان میں مدنی چینل نے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات پیش کی جس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ افطاری کے مناظر نماز تراویح کے بعد مدنی مذاکرے سہری کے مناظر نماز زہر کے بعد ہونے والا مدنی مذاکرہ نماز عصر کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کی جانے والی مناجات ان یادوں کو تازہ رکھنے کے لیے مدنی چینل پیش کر رہا ہے سلسلہ بنام رمضان کی پرکیف یادیں آئیے اس کے مناظر دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں نیت المؤمن خیر من عمل ہی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے نگاہ نیچی کی توجہ کے ساتھ حسبحال اچھی نیتیں کرتے جائیے کھانے کے بعد کا وضو کروں گا عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھاؤں گا پیوں گا خواہش سے کم کھاؤں گا صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ وصحابیکہ یا حبیب اللہ بسم اللہ اللہ لا یق در رو معصمی شیعن فی الارض و لا فی السماع فہو السمیع العلیم بسم اللہ وعلیٰ برکت اللہ شلات والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلیکہ وصحابیکہ یا نور اللہ مصررت سے سینہ مدینہ بنا تھا مزا خوب رمزان مزا خوب رمزان میں آ رہا تھا مسرت سے سینہ مدینہ بنا تھا مزاق و رمضان میں آ رہا تھا پریرن جو غم کا اندھیرہ ہوا تھا مزاق و رمضان میں آ رہا تھا مزاق و رمضان میں آ رہا تھا مزاق و رمضان میں آ رہا تھا صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ و علیہ آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ الحمدللہ اللہ اللہ اتعمنا و سقانا و جعلنا مسلمن اللہم اتعم من اتعمانی و سقانی اللہم بارک لنا فیہی و اتعمنا خیرم منہ اللہم بارک لنا الحمدللہ اللہ اللہ اتعمانی 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 من غیر حل منی ولا قوة صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ و علیہ آلکہ و صحابکہ یا نبی اللہ اعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لئیلہ فقریش ایلہ فهم رحلت الشتاء والصیف فلیعبدوا ربا هذا البيت الذي اطعمهم من جورت و آمنهم من خوف صلو علی العبیب توبوا الى اللہ صلو علی العبیب صلو علی العبیب ملید بسم اللہ ملید بسم اللہ واد ملید 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 بسم اللہ موسیقی 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 جیسا ہوں تمہارا گو خارو گناہ گارے ہوں جیسا ہوں تمہارا سرکار نیبھالو مجھے سرکار نیبھالو سرکار نیبھالو مجھے سرکار دن توڑنے والا ہے گناہوں کا مریض گناہوں کا مریض جیسا ہوں سرکار نیبھالو جہنم کو ملائک مجھے سرکار نیبھالو مجھے سرکار نیبھالو محبوب خدا سر پہ مجھے سرکار نیبھالو مجھے سرکار نیبھالو سرکار نیبھالو مجھے سرکار نیبھالو مجھے سرکار نیبھالو کوشش کروں گا بھول کرتا پائیں فوراں میری صلاح فرمائیں مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جلد صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علام اسلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں علی بکش شیخ ایک پانچ دوہزار گیارہ سے ایز سوپیڈنٹ ڈسٹک جیل نارا حیدر آباد پہ مکرک کیا گیا ہوں جیسا کہ ہماری پالیسی ہے کہ سندھ میں جتنے بھی جیل ہیں ان کو جیلوں کو تبدیل کر کے اصلاح اگر بنایا جائے اسی سلسلے میں ہم یہاں جیلوں میں بہت ساری اصلاحات کر رہے ہیں یہ ہمارا کام تیزی سے ہو رہا ہے کہ جیلوں کو اصلاح اگر بنایا جائے اس میں ہم ٹرننگ سینٹر بھی کھولا ہے اور ہم قیدیوں کو اندر جو ہے فنی تعلیم بھی اندر دے رہے ہیں تاکہ وہ قیدی یہاں سے جیسے باہر نکلیں تو اچھے شہری ثابت ہوکے اپنے بچوں کی روزی کما سکیں تو اس سلسلے میں میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ہمیں رہنوائی فرمائیں اسی سلسلے میں کہ قیدی جو ہے ان کے ذہنوں کو تبدیل کیا جائے اسلامی حوالے سے شرعی حوالے سے تاکہ مکمل طور پر ان کے ذہن تبدیل ہو جائیں ان کا علاج ہو جائے تاکہ وہ کلورڈ ہو جائیں جیسے ایک ہماری کوشش ایک ہو رہی ہے ان کو فیزیکلی طور پر ان کو ٹرنٹ کر رہے ہیں کہ باہر جا کر وہ کارگر ثابت ہو جائیں تو ذہنی ترکت جو ہے اسلامی حوالے سے شرعی حوالے سے ان کیا اقدام اٹھائیں تاکہ ان ذہنوں کو ہم تبدیل کر سکیں تاکہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ تائب ہو سکیں اور باہر جا کر کے دین کی اور اپنے گھر والوں کی بچوں کی اور اپنے کی اصلاح کر سکیں ان کو اچھی شریف ثابت ہو سکیں ماشاءاللہ اچھا نظام جیسا کہ یہ بیان فرمان ہے اگر اچھا اقدام ہے کہ یہ جیل والوں کو جیل کو اصلاح گر بنا رہے ہیں اللہ کرے یہ ایسا ہی ہو جب اصلاح گر ہے تو پھر اس میں یہ بھی پوری چھانبین کی جائے کہ اس میں کون کون بے قصور بند ہے اور ان کو فوراں سے پیشتر سانس لینے سے پہلے پہلے آزاد کر دیا جائے یہ شریعت اقاضہ ہے کیونکہ کئی مظلوم جو ہیں وہ صرف خانہ پوری کی وجہ سے بند کر دیا جاتے ہیں یا رشوتیں دیکھ کر ان کے حریف ان کو بند کروا دیتے ہیں یا بعض اوقات نامراد پولیس والے جو رشوت خور ہوتے ہیں وہ بس خانہ پوری کی خاطر یہ آلے کے مالے کو پکڑ کے اندر کروا دیتے ہیں یہ ترقیبیں بنتی رہتی ہیں جو ہر بہت شعور شہری سمجھتا ہے تو واقعی اگر یہ اسلاح گھر بن رہا ہے تو پہلا اسلاحی قدم اس ظلم کا خاتمہ کیا جا یہ میری مدنی التجا ہے مدنی التجا بھی ہے مطالبہ بھی ہے کہ میں مظلوموں کی حمایت کرنا کارے ثواب سمجھتا ہوں اللہ کرے کہ ایسا کوئی مطلب ہے نہیں کہ سلسلہ چل پڑے اور چھانبین شروع ہو جائے اندر رہ کر بیچارے ان کے بچے مر جاتے ہیں ان کے بیوی مر جاتی ہے کسی کے معاف ہوتا ہو جاتی ہے ان کو پتا بھی نہیں چلتا اور برسوں تک ہی اندر بیچارے رہتے ہیں اور مر جاتے ہیں کوئی نہ ملنے والا ہوتا ہے نہ جلنے والا ہوتا ہے نہ ان کی خبرگیری کرنے والا ہوتا ہے اندر ہی اندر رہتے ہیں کہ زندگی اجڑ جاتی ہے بیچاروں کی ایک تو صورت یہ ہے ان کی اصلاح کی جو ایک شریع رہنمائی آپ نے چاہیے تو یہ بالکل شریع رہنمائی ہے اب ظاہر ہے کہ یہ جو بیچارے کہہ رہے تھے ضرور نہیں کہ یہ ایسا کر سکیں ان کے اوپر دوسرے بھی وہ ہوتے ہیں وہ افسران اور سب مل کر اگر یہ کریں گے تو یہ شاید ممکن ہو سکے اور اگر یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کو آپ نکال سکیں آپ کے پاس اتنی تصرفات اور اختیارات نہیں ہیں مگر آپ کو کنفرم ہو جائے کہ یہ ہے بیچارہ فلاں بے قصور تو پھر آپ اس کو جتنا ہو سکے شفقت دیں اور اس کے ساتھ احسان کریں اس کا آپ کو حجر ملے گا جب نکال نہیں سکتے یہ آپ کی مجبوری ہے ہم بھی سمجھتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ وہ سلوک نہ ہو جو قیدیوں والا سلوک ہو اگرچہ باہر نہیں نکال سکتے ہے تو قیدی بیچارہ لیکن اس کو مطلب اپنی طاقت کے مطابق جتنی ہو سکے سہولتیں فرام کریں یہ شاید ممکن ہو سکے دوسرے یہ کہ ظاہر ہے کہ ان کو فرض علوم سکھائے جائیں ان کو اسلامی طور طریقے بتائے جائیں اس طرح کے بیانات سنا جائیں اس کے لئے الحمدللہ دعوت اسلامی کی خدمات حاضر ہیں اور ہماری باقید ہے اس کے لئے مجلس سے فیضان قرآن بنی ہوئی ہے جو آپ کے یہاں جیلوں میں قیدیوں کو نماز کی قرآن کی تعلیم دے رہی ہے کہیں کہیں الحمدللہ یہ درست نظامی کا سلسلہ بھی جیل میں چل رہا ہے اور کئی قیدیوں نے الحمدللہ وہ داڑی بھی سجالی اور نمازی بھی بنے پھر یہ کہ بعض قیدیوں کی یہ بھی خبریں ملتی ہیں کبھی کبھی کہ غیر مسلم ہوتے ہیں مسلمان بھی ہو جاتے ہیں ہمارے مبلغین کی انفرادی کوششوں سے اور ان کا حسن اخلاق دیکھ کر تو اس طرح یہ کہ آپ مزید سہولتیں دعوت اسلامی والوں کو انعیت فرمائیں کہ وہ اندر آ کر آپ کے خوب سنتوں کی دھوم مچائیں تو جب دعوت اسلامی کو فری ہنڈ ملے گا جیلوں میں وہ جہاں جہاں نیمہ بھی دیا جائے تو انشاءاللہ آپ دیکھنا کہ یہ واقعی اصلاح گھر ہو جائے گا جیل اللہ نے کہاں ایسا فری ہنڈ مل جائے تو کلی اختیارات مل جائے کہ جس طرح چاہو تم ان کو سیٹ کرو تو انشاءاللہ یہ سیٹ ہو جائیں گے اللہ نے چاہا تو کوشش ہم کر سکتے ہیں کوشش اصلاح تو ہم کیا کریں گے ہم کوشش کر سکتے ہیں زیادہ زیادہ کوشش ہے الحمدللہ اصلاح بھائی کرتے ہیں بیچارے تو مسجد ان کے اصلاح افضائی تو زیادہ اور زیادہ کریں گے اور دنیا میں مختلف ملکوں میں حلانکہ غیر مسلموں کی اکثریت ممالک ہیں غیر مسلموں کے اکثریتی ممالک میں بھی کئی مقامات پر الحمدللہ دعوت اسلامی کو جیلوں میں کام کرنے کی اجازت ہے یہ دعوت اسلامی کی ایک مصبت پولیسی کی برکت ہے اللہ کی رحمت ہے سچی بات تو یہ کہ وہ 176 ممالک میں تقریباً اپنا پیغام پہنچ گیا دعوت اسلامی کا اور یہ سب کی سمجھ میں آ گیا ہے کہ دعوت اسلامی ہرے امامے والے یہ نون ٹیرریسٹ ہیں اور بلکل پورا امن لوگ ہیں اور یہ کسی ملک کے اندر اس کے انٹرنل معاملات میں انٹرفیر نہیں کرتے یہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں الحمدللہ اور ہماری تاقیدیں بھی ہیں کہ نہ متا کبھی سیاست میں پڑھنا ہے نہ کسی حکومت کو چھیڑنا ہے جب تک شریعت واجب نہ کر دے آپ پر شیخان رسول نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم الالیہ کے ساتھ سہری کی سعادت حاصل کی سلطہ والسلام علیکہ یا رسول اللہ علیہ لکہ وصحابکہ یا حبیب بسم اللہ اللہ بسم اللہ وعلیہ برکاتہم الالیہ سرط سے سینہ مدینہ بنا تھا مزا خوب رمازان مزا خوب رمازان میں آ رہا تھا نینہ سے سینہ مزا خوب رمازان پریرن جغن کا اندھیرا ہوا تھا مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ الحمدللہ اللذی وطعمنا وصقانا وجعلنا مسلمین اللہم بارک لنا فیه وطعمنا خیرم منہ الحمدللہ اللذی هو اشبعنا واروانا وانعما علينا وافضل الحمدللہ اللذی اتو عمانی حدا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوة صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ وعلیٰ آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم يلد ولم جولد ولم يکل له کفواً احد بسم اللہ الرحمن الرحیم لئیلا ف قریش ایلا فهم رحلت الشتاء والصیف فَلِعْبُدُوا رَبَّا هَذَا الْبَيْتِ اللَّذِي أَطْرْمَهُمْ مِنْ جُورِ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفِ صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ مَحَمْتَهُمْ تُوبُوا إِلَى اللَّهُ استَغْفِرُ اللَّهُ قَاشِشِ مِنْ دُنِي آمِنِ قَاشِشِ مِنْ دُنِي آمِنِ قَاشِشِ مِنْ دَاسَ قَاشِشِ مِنْ دُنِي آمِنِ قبل قشق کا سبق میں خط میں ہو گیا موسیقی خط کھائے چاہتا ہے حسب ایمہ کھائے خط کھائے چاہتا ہے کاش تیری مانے ہی موسیقی 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 آئیے اس مدنی مذاکرے سے علم کے کچھ سنہری موتی حاصل کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں معلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتو کی بنتی ہے نوکری لگ جاتی ہوگی تب بھی مانگتے ہوں گے تو یہ مٹھائیں مانگنا جو ہے نا یہ اگر اس لیے وہ دیتا ہے کہ ورنہ یہ تنگ کرتے ہیں مذاک اڑاتے ہیں کنجوس بولتے ہیں ان کے شر سے بچنے کے لیے اگر یہ مٹھائی دیتا ہے تو یہ ان کے حق میں رشوت ہے یہ امومن اس طرح کی مٹھائیاں رشوت بن جاتی ہیں کہ اگر جب تک نہیں دیں گے یہ تنگ کرتے رہیں گے تو اب وہ جان چھڑانے کے لیے دے دیتا ہے تو اس طرح مٹھائیاں نہیں مانگنے چاہیے ہاں اگر اس طرح کی فریشپ ہے کسی دوست سے اور وہ ایک دوسرے کو دیتے رہتے ہیں کھلاتے پیلاتے رہتے ہیں اور اب اس سے مانگلی مٹھائے اور اس نے کھلا دی تو اب رشوت نہیں ہے برنہ رشوت ہے دیکھن امومن ہر ایک سے ایسا تعلق آدمی ہوتے وہ مانگنی کی سنی مٹھائے کے لاؤ مٹھائے کے لاؤ اس طرح وہ کرتے ہیں بچہ ہوا لڑکا ہوا ارے بھائی لڑکا ہوا ہماری مٹھائے کا ہے تو یہ ایسا نہ کیا جائے اس میں یہ اندیش آئے کی رشوت ہو جائے وَاللَّهُ تَعَالَىٰ اَعْلَمُوا وَرَسُولُهُ اَعْلَمُوا عز وَجَلَّ وَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهُ وَعَلِهُ صَلُّهُ صَلُّهُ عَلَىٰ الْحِبِيبِ صَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ مُحِمَّدِ نمازِ عَسْرِ ادا کرنے کے بعد عاشقانِ رسول نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو رو کر اپنے گناہوں سے توبہ کی آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں اِلَاہِ وَاسِتَا رَمَزَا قَسَبْكِ مَغْفِرَتْ فَرْمَا اِلَاہِ وَاسِتَا رَمَزَا قَسَبْكِ مَغْفِرَتْ فَرْمَا عذابِ نَارِ سے ہم کو خدا یا خوف آتا ہے عذابِ نَارِ سے ہم کو خدا یا خوف آتا ہے میرا دل کا اپن اٹھتا ہے کلے جہاں موں کو آتا ہے میرا دل کا اپن اٹھتا ہے کلے جہاں موں کو آتا 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 ہے جہاں موں کو آتا ہے کلے 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 جہاں موں کو آتا ہے ہوں پکڑا ہوا ہوں اپوے جرموں قصوروں خطا کی اپوے جرموں قصوروں خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے اے یہ تسلیم سب سے برا ہوں میں صدرنا خدا چاہتا ہوں اے یہ تسلیم سب سے برا ہوں میں صدرنا خدا چاہتا ہوں حال عاصی کا بے حد برا ہے تیری رحمت کا بس آسرا ہے حال عاصی کا بے حد برا ہے تیری رحمت کا بس آسرا ہے اپوے جرموں قصوروں خطا کی میرے مولا اپوے جرموں قصوروں خطا کی میرے مولا اپوے جرموں قصوروں خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے میرے مولا تو خیرات دے دے تو حسن کو اٹھا حسن کر کے تو ہمیں بھی اٹھا حسن کر کے ہو ملخیر خاتمہ یا رب ہو ملخیر خاتمہ یا رب مزا خوب رمضان میں آ رہا تھا